بسم اللہ الرحمن الرحیم نسلیں یاد رکھیں گی پیوٹن کی دھمکی کے بعد یورپی ممالک کی نیندیں حرام ہو گئے پیوٹن کیا کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دمانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ ب نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ امریکہ کی جانب سے پیٹریارٹ ایڈیفنس سسٹم کو روس کے ہمسایہ ملک پولینڈ میں تائنات کر دیا گیا ہے اور اس ایڈیفنس سسٹم کو لگانے کا مقصد کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ کے ارادے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے امریکہ کو عالمی سطح پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی سوپر پار ہاتھوں سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو امریکہ نے بھی روس کے ساتھ ف سبر بریک کی تھی اور انہوں نے وہ تمام شواہد عالمی میڈیا کے سامنے پیش کیے تھے کہ امریکہ یوکرائن میں بائیولوجیکل ویپنز تیار کر رہا تھا روسی وزارت خارجہ ماریاز خواہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ امریکہ یوکرائن میں بائیولوجیکل ویپنز تیار کر رہا تھا اور دوستہ اس حوالے سے پتا چلا تھا کہ انتراکس اور دیگر تباکن ہتھیار تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل میں جراسیمی ہتھیاروں کو روس کے خلاف استعمال کیا جا سکے لیکن دوستو اب امریکہ کی جانب سے الٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ روس یوکرائن میں کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کرنے والا ہے امریکہ نے روس کے اس دعوے کو بھی مصطرد کیا جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ یوکرائن میں بائیولوجیکل ویپنز کے پروگرام کی مدد کر رہا تھا امریکہ کا کہنے کے روس کی جانب سے لگائے گئے یہ الزامات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ موسکو جلد ہی یہ ہتھیار یوکرائن میں استعمال کر سکتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نیڈ پرائز نے برد کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ کرملن جان بوجھ کر یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ امریکہ اور یوکرائن یوکرائن میں کیمیائی اور حیاتیتی ہتھیاروں کی سرگرمیاں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ روس یوکرائن میں اپنے خوفناک اقدامات کو جواز بنانے کی کوشش میں جھوٹے بہانے گھڑ رہا ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکیورٹی جین ساکی نے اس دعوے کو مزکہ خیز قرار دیتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اب جب روس نے یہ جھوٹے دعوے کیے ہیں تو ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے کہ روس ممکنہ طور پر یوکرائن میں کیمیائی یا پھر حیاتیتی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا یا ان کا استعمال کرتے ہوئے کوشش جھوٹا فالس فلیگ آپریشن کرے گا دو دو یاد ہے کہ چھے مارچ کو موسکو کی وزارت دفاع نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ روسی فوج کو ایسے شواہد ملے ہیں کہ یوکرائن کی حکومت فوج کی جانب سے چلائے گئے حیاتیتی پروگرام کے نشانات کو مٹا رہے ہیں جس کی مالی مدد مبینہ طور پر امریکہ کر رہا تھا نیٹ پرائز نے کہا کہ یہ روسی معلومات غلط اور سرسر احمقانہ ہیں دو دو جہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روسی وزارت خارجہ نے ناقابل تردید ثبوت امریکہ کے خلاف اس حوالے سے پیش کے ہیں کہ امریکہ یوکرائن میں بائیولیجکل ویپنز بنا رہا تھا دو دو جہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حالیہ کچھ عرصے میں یوکرائنی صدر ولادی میں زلانسکی کی جانب سے ایسے ایسے فالس فلیگ آپریشن کر کے ان کا الزام روس پر لگایا گیا اور حیران گن بات گئے کہ زلانسکی کی جانب سے جس انداز میں روس کی جانب سے حملہ کرنے کی پرڈکشن کی جاتی تھی بلکل اسی انداز میں حملہ ہوتا تھا اور اس کے بعد میڈیا کی وزینت بن جاتا تھا اور اس پر مغربی میڈیا میں پرپاگنڈا شروع کر دیا جاتا تھا دو دو آج ایک اور خبر سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا کہ روس کی جانب سے بچوں کے ہاسپیٹل کو نشانہ بنایا گیا ہے دو دو مغربی میڈیا نے یہ خبر پھیلائی تھی کہ روس نے بندرگاہی شہر ماریو پول میں بچوں کے ہاسپیٹل ارزچگی کے وارڈ پر بمباری کی جس سے سترہ افراد زخمی ہوئے اور کئی بچے ملبے تلے دب گئے دو دو روس نے یوکرائن کی شہر ماریو پول میں واقعی چلڈرن ہاسپیٹل پر بمباری کے دعوے کو جالی خبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمارت طویل عرصے سے یوکرائنی فوج کے قبضے میں تھی جو پہلے ایک میٹرنٹ ہی ہاسپیٹل تھا اقوامی مطردہ میں روس کے پہلے نائب مستقل مندوب دمیتری پولانسگی نے ٹویٹر میں لکھا کہ اس طرح جالی خبریں جنم لیتی ہیں انہوں نے کہا کہ روس نے ساتھ مارچ کو خبردار کیا تھا کہ ہاسپیٹل کو فوجی مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں سے یوکرائنی فوج مسلسل فائرنگ کر رہی ہے یوکرائنی صدر ولادی میر زیلنسکی نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ہاسپیٹل کو بری طرح سے تباہ شدہ امارت کو دیکھا جا سکتا ہے جنہیں انہوں نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ظلم ہے دوسرے اس وقت روس کے خلاف بڑے پیمانے پہ امریکہ کی جانب سے نہ صرف پپندیاں لگائی جا رہی ہیں بلکہ حالیہ اقدامات سے پتا چل رہا ہے کہ امریکہ روس کے خلاف کو بڑی کاروائی کرنے والا ہے ممکنہ طور پر جراسیمی ہیتھیاروں کا کوئی حملہ یوکرائن کے اندر ہو سکتا ہے اگر روس نے جراسیمی ہیتھیاروں کا استعمال کرنا ہوتا تو پھر وہ بارہ گھنٹے کی جنگ بندی کا اعلان کر کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے خاص طور پر تمام پناکزینوں کو روس میں آنے کی دعوت دینا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ عام شہریوں کی ہلاکت نہیں چاہتے دوستو دوسری جانب روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے کہا ہے کہ مغرب نے روس پر سخت ترین پابندیاں لگا کر اپنا شوق پورا کر لیا لیکن اب میں مغرب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر موسکو نے آپ پر پابندیاں لگا دیں تو مغربی ممالک کو سخت ترین مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ پابندیاں لگانے سے متعلق ہم بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں جو مغربی ممالک میں بہت شدت سے محسوس کی جائیں گی وزارت خارجہ کی شعبہ اقتصادی تعاون کے ڈائریکٹر نے کہا کہ روس کی جانب سے لگائے جانے والی پابندیاں انتہائی خطرناک ہوں گی جو مغربی ممالک کو تباہ کر دیں گی دوستو یاد ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز روسی تیل اور توانائی کی دیگر درامداد پر فوری پابندی آیت کر دی تھی اس سے قبل روس نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کے خام تیل کی درامد پر پابندی لگائی تو عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت تین سو ڈالر فی بیرل تک پہن جائے گی دوستو واضح رہے کہ انیس سو اکیانوے میں سووید یونین کے زبال کے بعد اس وقت روس کی محشت کو سب سے بڑے بہران کا سامنا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یوکرینی فوج کے جنہ سٹاف کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر دی جانے والی اپ ڈیٹس میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے کچھ حصوں میں روسی فوج کی پیش قدمی سوس ہوئی ہے خرکیب کی جانب روسی فوج کی ایک پیش قدمی کو روکا جا چکا ہے مشرقی یوکرین میں دفاعی افواج مسلسل روسی حملوں کو روک رہی ہیں گزشتہ دو دنوں گزران یوکرین کی فائٹر جیٹ اور تیارہ شکن میزائلوں کی مدد سے دو روسی ہیلکاپٹروں اور اسیو ٹونٹی فائیو تیاروں کو تباہ کیا گیا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ازادانہ طور پر یوکرینی فوج کے اس بیان کی تصدیق نہیں کی جا سکی لیکن دوستو موجودہ حالات اور امریکہ کی جانب سے روس پر لگائے جانے والے الزامات سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ کسی وقت بھی یوکرین میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے عالمی سدہ بر روس کو مزید سکویز کرنے کی کوشش کرے گا روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شہریوں کے انخلاق کے لیے عارضی طور پر ہم سیز فائر کر رہے ہیں اور روس کی جانب سے سیز فائر کے بعد یوکرین کے شہر سومی سے انخلاق شروع ہو چکا ہے شہریوں کا پہلا کافلہ یوکرین کے مرکزی شہر پولٹووہ پہنچ چکا ہے اور گیارہ سو غیر ملکی طربہ پولٹوہ سے مگر بھی شاید لویفز ٹرین کے ذریعے جائیں گے اقوام متحدہ کے مطابق روس کے حملوں میں اب تک بیس لاکھ سے زائد افراج یوکرین چھوڑ کے جا چکے ہیں دوسری جانب امریکہ نے دعویٰ کیا کہ یوکرین میں چار ہزار کے قریب فوجی حلاق ہو چکے ہیں دوستو ایک طرف تو ولادی میر زلینسکی نے یہ کہا ہے ارکان نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آخری دم تک لڑے گے ہم اپنی سرزمین کے لیے لڑتے رہیں گے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جنگلوں کھیتوں ساحلوں گلیوں میں لڑیں گے انہوں نے دوبارہ یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کو نو فلائز زون قرار دیں لیکن دوستو مگر بھی ممالک میں اتنا دم خم نہیں کہ بھروز کے ساتھ پنگال ہے لیکن اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس موسیقی